بسم اللہ الرحمن الرحیم ایرانی انجینئرز نے رابطہ کیا باہر کے دوسرے ممالک کے بہترین انجینئرز کے مشورے سے کام کرنے کا اور ایک انجینئر باہر سے آیا جو مسلکن عیسائی تھا ایرانی انجینئر اس کو اپنے ساتھ مولا امام علی رضا علیہ السلام کے حرم کے سہن میں لے کر گئے وہاں پر اس کو دکھایا جو معاملہ سارا ترتیب تھی وہ سمجھائی اس نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ اس کے اندر کون سی تبدیلی کرنی ہے تو ایرانی انجینئرز نے کہا کہ یہ سہن چھوٹا ہے اس کو وسیع کرنا ہے اور دوسرے دیسرے معاملات جو تھے وہ سارے سمجھائے وہ ڈسکس کیے اب وہ گفتگو بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ چل بھی رہے تھے یہ واقعہ جو سنا رہا ہے وہ مسلکن عیسائی انجینئر جو ہے جو اس کے ساتھ ہوا اس نے یہ واقعہ بیان کر رہا ہے جہاں سے یہ تحریر یہ پڑی گئی ہے اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایرانی انجینئر جب مجھے وہ سب چیزیں سمجھا رہا تھا بتا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک پنجرہ نمہ جالی ہے جس کے چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں کوئی رو رہا ہے کوئی دعا مانگ رہا ہے سس اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں جالی کو پکڑے ہوئے ہیں میں نے اس کو پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے یہ اس کیج کے ساتھ اس پنجرے کے ساتھ کیوں لگ کے کھڑے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اب ایرانی انجینئر مجھے سمجھانے کے لئے کہتا ہے کہ اس جو آپ کو پنجرہ لگ رہا ہے اس کے اندر اس ذریعے کے اندر ہمارا طبیب ہے ہمارا ڈاکٹر ہے اس نے کہا اچھا یہ ڈاکٹر کس مرض کا علاج کرتا ہے اس نے کہا اس کے ہاں ہم اپنی ہر مصیبت ہر پریشانی ہر تکلیف کو بیان کرتے ہیں اور یہ ہماری تکلیف کو دفع کرتا ہے اس کا ازالہ کرتا ہے اور ہماری دعاوں کو قبولیت کا ایک سبب ہے جو جو ڈاکٹر ہے کہا اتنا قابل ڈاکٹر لیکن مجھے آج تک پتا نہیں لگا اس کی ٹائمنگ کیا ہے کب ملتا ہے کہاں بیٹھتا ہے تو انہوں نے کہا جو ایرانی انجینئر تھے کہ یہ ڈاکٹر چوبیس گھنٹے اویلیبل ہے ہر وقت یہاں موجود ہوتا ہے مگر یہ ملاقات نہیں کر سکتا مل نہیں سکتا کیونکہ ان کا کئی سال پہلے شہادت ہو چکی ہے وہ حیران ہوا اس نے کہا جو اتنے عرصے کا شہید ہو چکا ہے دنیا سے جا چکا ہے وہ کس طریقے سے مدد کرتا ہے کس طریقے سے تمہارے علاج کرتا ہے کیسے تمہاری دعاوں کو سنتا ہے اس کا نام کیا ہے کہا کہ اس کا نام مولا امام علی رضا علیہ السلام ہے کہنے لگا وہ عیسائی انجینئر کہ میں نے اس جالی کو غور سے دیکھنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اس کی طرف جذب ہو رہا ہوں اس کی طرف کھچا چلا جا رہا ہوں کہنے لگا ایرانی انجینئر کو کہ آپ یہاں ٹھائریں میں ذرا ہو کر آؤں اس جالی کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں گیا جالی کی قریب اب وہاں پہ کیا دیکھتا ہے کہ جالی کے ساتھ کوئی دھاگا باندھ رہا ہے کوئی کپڑا باندھ رہا ہے کوئی اپنے انگلیوں کو جالی کے سراخوں میں ڈال کے کھڑا ہے اب جب لوگوں کو دیکھا کہ کچھ نہ کچھ جالی کے ساتھ کچھ باندھ رہے ہیں تو اس کو تو اور کچھ چیز سمجھنا آئی اس کے گلے میں ٹائی تھی اس نے اپنی ٹائی اتاری اور جالی یہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روزے کی جو ذریع ہے اس کے ساتھ اپنی ٹائی کو گرا لگا دی اور بے ساختہ اس کے آنسو جاری ہوئے اور اس نے رو کر کہا کہ اگر آپ طبیب ہیں آپ معالج ہیں علاج کرنے والے ہیں میں نے پوری دنیا میں اپنی بیٹی کو دکھایا ہے اس کا چیک اپ کروایا ہے میری بیٹی معذور ہے چل نہیں سکتی کہیں سے اس کو شفا نہیں ملی آپ میری بیٹی کا علاج کر دیں اور وہ کہتا ہے کہ میں نے غور کی اپنے آپ پہ تو میرے آنسو اتنے زیادہ نکل رہے تھے کہ میرے رخصار میرے گال جو ہیں وہ بھی تر ہو چکے تھے میں ذریع سے اٹھا اپنے آنسو پہنچے اور دور کھڑا ایرانی جو انجینئر تھا میں جانتا تھا کہ اس کی کیفیت وہ میری کیفیت کو سمجھ رہا ہے کہ میں کس طریقے سے جالی کے پاس گیا ہوں اور کیا میرا معاملہ ہے میں واپس آیا تو وہ ایرانی انجینئر کہتا ہے کہ یہ آپ کا موبائل بہت دیر سے اس پر کال آ رہی ہے تو اس انجینئر نے جو دوسرے ملک سے آیا ہوا تھا موبائل جب پکڑ کر دیکھا تو کہتا ہے یہ تو میرے گھر سے کال ہے تو ایک منٹ میں بات سن لوں اس نے کال کی اور اپنی میسیس کو اپنی وائف کو اس نے کہا کہ ہاں کیا بات ہے کیوں بار بار آپ کال کر رہی ہیں اس نے پوچھا کہ آپ اس وقت کہاں پر ہیں کہاں میں اپنے کام پر آیا ہوں مجھے ایک دوسرے ملک میں بلایا گیا ہے یہاں پر کچھ کی تعمیر ہے جس کو میں نے دیکھنا ہے جب میرا مشورہ چاہتے ہیں میں اپنے کام پر ہوں یہاں پر موجود ہوں کیا ہوا اتنی گھبرائی بھی کیوں اتنی پریشان کیوں ہو تو اس نے کہا کہ ابھی آپ کا بھیجا ہوا ڈاکٹر آیا ہے انجینئر کہتے ہیں میں حیران ہو کے پوچھا میرا بھیجا ہوا ڈاکٹر کہا اس نے دروازے پہ دستگری تھی میں نے پوچھا کون ہے تو کہنے لگا کہ میں ڈاکٹر رضا بات کر رہا ہوں میں نے دروازہ کھولا وہ ہماری بیٹی کے پاس آئے ہماری بیٹی کو کہا دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے بیٹا اپنے پیروں پہ کھڑی ہو میں آپ کو بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ جب سے وہ ڈاکٹر چکر لگا کر گیا ہے نا ڈاکٹر رضا ہماری بیٹی اس وقت سے اپنے پیروں پہ چل رہی ہے اس انجینئر نے مڑ کے ذریعے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی طرف دوبارہ دیکھا اور بھاگ تاوہ گیا اور ذریعے کے ساتھ لپٹ گیا اور مولا کا شکریہ ادا کرنے لگا مولا کے ساتھ اپنے رو رو کر اپنے دل کے جو جذبات ہیں جو آنسوں کے ذریعے جس کا اظہار کر سکتا تھا اس نے اظہار کیا ایک مسلکن عیسائی ایک مرتبہ مولا کی ذریع پر آ کر اپنی بیٹی کی شفاہ مانگ سکتا ہے تو کیوں نہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں مولا امام علی رضا علیہ السلام کا نام سن رہے ہیں مولا امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ عقیدت اور محبت کرنے والے ہیں ممکن نہیں کہ مولا ہم پر نظر کرم کی نہ کریں مولا ہماری التجاؤں کو نہ سنے ہو ہی نہیں سکتا بس پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں ان آل محمد علیہ السلام سے مانگنے کا طریقہ آ جائے پروردگار کی بارگاہ میں ان پاکوں کا صحیح طریقے سے وسیلہ پیش کرنے کا طریقہ آ جائے پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار تمام بیمار مومنین کو بحق کے امام مولا علی رضا علیہ السلام کے شفاہ کامل اور آجل آتا فرما اور ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما وما علینا اللہ البلاغ الممی